اسلام علیکم دوستو میں نعیم اپنے چینل ہیلڈی ٹاک کے ساتھ دوستو جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ اب ہم تھوڑا سا ٹاپک اپنا چینج کریں گے ہم نے بیسکس چیزوں کو دیکھا اور وہ ایسی ٹپس پہ ہم نے بات کی کہ جو عام لوگوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہاؤسپڈلز میں جا کر تو ان کو کیا گائیڈ کیسی گائیڈنس ان کو ملنی چاہیے کہ اپنے پیشنٹس کو بہتر ہیلتھ پروائیڈ کر سک گے چاہے وہ گورنمنٹ ہسپڈلز میں ہوں یا سرکاری ہسپڈلز میں تو اب ہم اپنا ٹاپک چینج کرتے ہیں اور عام لوگ جو ہیں جب انٹیو بیٹکس لیتے ہیں تو کیونکہ انٹیو بیٹکس پہ بات ہم اس لئے سٹارٹ کریں گے کہ تقریباً ہر گھر میں جو ہے وہ انٹیو بیٹکس استعمال ہوتا ہے تو جتنے بھی میڈیسنز یوز ہوتی ہیں سب سے زیادہ جو ہے یوز ہوتا ہے وہ انٹیو بیٹکس کا ہوتا ہے تو آج ہم جس اس ویڈیو میں یہ بات کریں گے کہ انٹیو بیٹکس جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں ان کو لینے کا طریقہ کیا ہے ان کی ڈوز وغیرہ کیسے لینی ہے اور جو ہے وہ انٹیو بیٹکس سیرپ یا سسپینشن میں کیا فرق ہوتا ہے اور گھر میں بچوں میں جو سیرپ یا سسپینشن اویلیبل ہوتے ہیں ان کو کیسے لینا ہے ان کے سائٹ ایفٹس کیا ہے اور ایج کے حساب سے آپ نے کیسی انٹیو بیٹک دینی ہے ہم یہاں برینڈز کی بات نہیں کریں گے برینڈز ڈاکٹر کا کام ہے لکھنا میڈیسن ڈاکٹر ہم یہاں پر وہ باتیں ڈسکس کریں گے جو ہمارے ڈومین میں آتی ہیں اور ہم اس کو ڈسکس اس لیے کریں گے کہ انٹیو بیٹک جتنی بھی آپ اچھی لینے لگر اگر اس کی پروپر آپ نے ڈوز ایج نہ لی اور پروپر طریقے سے کسی بھی انٹیو بیٹک نہ لیا جائے تو وہ جتنی بھی ایکسپینسی ہو وہ آپ اپنا مقصد پورا جو ہے وہ نہیں کر سکتے چاہے وہ سیرپ کی شکل میں ہو سسپینشن کی شکل میں ہو ٹیبلٹ ہو کیپسل ہو ساشے ہو انجیکٹیبل ہو یا کسی بھی فارم میں ہو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کیونکہ ڈاکٹر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا اور نہ ہی کیمش حضرات کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ ضرور ایک پیک پہ لکھ دیتے ہیں کہ آپ نے یہ ڈوز ایسے لینی ہے وہ بھی کچھ جگہ پہ لکھتے ہیں کچھ جگہ پہ شاید مسکر جاتے ہیں تو میرے چینل ہلڈی ٹاک میں ایک دو ویڈیوز اس سے بھی ضرور بنائیں گے جس میں آپ کو یہ پتہ ہو کہ ہم نے انٹیو بیٹک لینی کیسے ہے اور اس کو تاکہ اس کا مکمل فائدہ بھی آپ جو ہے وہ آپ کو حاصل ہو سکے تو آج کی ویڈیو میں ہم نے جو بات کی ہے وہ انٹیو بیٹک کے حوالے سے ہم کر رہے ہیں یہ ڈاکٹر آپ نے آپ کو جو بھی برینڈ لکھا جو بھی انٹیو بیٹک لکھی لیکن اس کی ڈوز لازمی وہ ساتھ لکھتے ہیں جو بھی مستنک ڈاکٹر ہیں یا جو کوالیفائیڈ ڈاکٹر ہیں وہ اپنی پسکپشن پہ آپ کو ڈیفنیٹی بھی لکھتے ہیں کہ کون سی انٹیو بیٹک کس طرح لینی ہے اور اس پہ ڈوزیج کیا ہوگی آپ کی تو آپ نے ایک تو ڈوز پوری رکھنی ہے ڈوز پوری کرنی ہے آپ نے ڈوز کو چھوڑنا نہیں ہے اگر ڈاکٹر نے آپ کو سپوز بچے کو اگر ڈیٹ چمچ لکھا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ وان ایڈ ہاف سپون ہی ہو نہ کم ہو نہ زیادہ ہو کیونکہ کم مقدار لینے سے بھی نقصان ہے اور زیادہ مقدار لینے سے بھی نقصان ہے کتنے دن لینی ہے یہ بھی ڈاکٹر نے آپ کو لکھ کے دیا ہے مثال کے طور پر فائیو دن ڈیز سیون ڈیز یا ٹین ڈیز تو نہ آپ نے کم ڈیز لینی ہے اور نہ آپ نے اوڈوز ریج لینی ہے اس کی یعنی ڈیوریشن جو ہے اس کو زیادہ کرنا ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اپنی ویڈیوز میں انشاءاللہ آگے بھی ڈسکس کریں گے ایک ہی ویڈیو میں اتنے بڑے ٹاپک جو ہے وہ لینا بڑا مشکل ہے لیکن میں صرف یہ بات آپ سے آج کرنا چاہ رہا تھا جو آج کا پیغام ہے وہ یہی ہے کہ انٹیبارٹک جو ہیں وہ پوری لیں دوس اور ڈیوریشن کے جتنے دن لینی ہے وہ اس کے علاوہ سیسپینشن اور سیرپ میں میں آپ کو تھوڑا سا فرق بتا دیتا ہوں کہ ایک جو سیسپینشن ہوتے ہیں انٹیبارٹکس موسٹلی جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں جیسے آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ پاورڈر فارم میں ہوتے ہیں اس میں جو ہے پانی گرم کر کے اس کو اکھنڈا کرتے ہیں اور اس کو بناتے ہیں لیکن اس میں بھی آپ نے یہ تیان رکھنا ہے کہ بوٹل جو ہے اس پر ایک نشان لگا ہوتا ہے اور پانی جو ہے آپ نے ب بات سمجھاتا جاؤں اپنے سننے والے ہوں کہ سیسپینشن اور سیرپ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ سیسپینشن جو ہے وہ گرانیول فارم میں ہوتا ہے یا پاورڈر فارم میں ہوتا ہے رہا اور جو سیرپ ہوتا ہے وہ لیکیوڈ فارم میں یعنی جس طرح آپ کو مثال دینے کے ب tribe میں یہ سمجھاتوں کیتنے بھی کاف سیرپ مارکٹ میں ہیں جتنے بھی کاف سیرپ ہیں وہ سب ہی جو ہیں وہ کاف سیرپ فارم میں سیسپینشن میں کوئی بھی کاف سیرپ نہیں ہے ت�یک ہے تو سیسپینش اور سیرپ میں یہ فرق ہوتا ہے کہ سیرپ کی جو کنسٹریشن ہے وہ سیم ہوتی ہے اور سیرپ کو لیتے وقت آپ کو اس کی شیشی کو ہلانا ضروری نہیں ہے جبکہ سسپینشن جب آپ ایک دفعہ بنا لیتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ ایک دفعہ بنا کے اس کو ہلانا جو ہے وہ بڑا شیک کرنا یعنی بہت ضروری ہے اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایٹو بارٹک جو سسپینشن ہوتے ہیں اس پر لکھا ہوتا ہے کہ ویل شیک بیفور یوز اور ایک سسپینشن وہ بھی ہوتے ہیں جس میں آپ کو میڈیسن بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اس میں جو گرنیولز ہیں وہ نیچے جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس لیے بھی اس پر لکھا ہوتا ہے کہ شیک ویل بیفور یوز تاکہ آپ اس کو شیک کر کے ہلا کے اچھی طرح دیں تاکہ سسپینشن کا جو گرنیولز ہیں پوری کنسٹریشن جو ہے وہ سیم ہو ٹھیک ہے تو پروپر ڈوز پہنچے سیرپ جو ہے اس کو ہلانے کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ بیجر فرق ہوتا ہے سسپینشن اور سیرپ کا تو انٹیپارٹک نہ لینے کے نقصان کیا ہے انٹیپارٹک کی ڈوز کم لینے کا نقصان کیا ہے انٹیپارٹک کی ڈوز پوری کیسے کرنی چاہیے انجیکٹیپل اور ٹیبلٹ اور اورل میں اور کیپسول میں کیا فرق ہے اور اسی طرح آپ کے جتنے بھی ذہن میں کوئسٹنز ہیں انٹیپارٹک کے حوالے سے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو کچھ ویڈیوز ہیں اس میں ہم انشاءاللہ شیئر کریں گے آپ سے تاکہ میں نے پہلے بھی جیسے میں بات کرنا اپنی ہر ویڈیو میں کہ ہیلتھ ٹاک کا جو چینل ہے اس کو بنانے کا صرف ایک مقصد ہے پہلے سب سے پہلا بڑا مقصد وہ یہ ہے کہ میرے اس چینل کی مقصد اس چینل کی وجہ سے عام لوگ جو جن کے پاس جو ڈاکٹر سے پوری ڈیٹیل ڈسکس نہیں کر سکتے کیمسٹ بھی اس کو پراپر گائیڈ نہیں کرتے تو ان کو یہ پتہ چلے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے ہسپٹل میں جانے کے بعد اب ہم اپنے اس ٹاپک میں آئیں گے کہ میڈیسنز آپ ڈاکٹر کی فیز دے کے بھی اور بہت ساری میڈیسنز پر پیسہ خرچ کرنے کے بعد بھی اگر آپ کو پراپر ریسپونس نہیں ملتا میڈیسنز کا تو اس کا بھی نقصانات ہوتا ہے نہ صرف آپ کی جیب پر بلکہ کیا نقصانات ہوتے ہیں فیزیکلی کیا نقصانات ہوتے ہیں پیسوں کے علاوہ یہ ساری چیزیں ہم آئندہ آنے والی چند ویڈیوز ہیں اس میں ڈسکس کریں گے تو آج کی ویڈیو کافی لبی ہوگی ہے دوستو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنے سے پہلے جو نئے لوگ ہیں میرے ویوورز ہیں وہ ضرور دیکھیں اپنے اس چینل کو ضرور اس کی ویڈیوز دیکھیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور میرے چینل پر آپ کو کوئی ایسی ویڈیو نظر نہیں آئے گی جس کو بے فائدہ ہو جس کو بے فائدہ نہ ہو کائنڈی پہلے ویڈیو واج کریں اگر پسند آتی ہے تو اس کو چینل کو سبسکرائب کریں اس کے بعد شیئر کریں کمنٹ کریں اور لائک کریں تو انشاءاللہ جڑے رہیے میرے چینل ہیلڈی ٹاک کے ساتھ تاکہ ہم نئی نئی چیزوں پر ڈسکس کر کے اپنا ایک اوبجیکٹیف جو ہمارا ایک مشترکہ اوبجیکٹیف ہے کہ ہم اچھی ذہتوں کیسے عجیب کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ میرے چینل سے جڑے رہیے جس کا نام ہے ہیلڈی ٹاک ٹھیک ہے دوستو بہت شکریہ آپ نے میری باتیں سنی آج کی ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے انشاءاللہ نیکس ٹائم ملتے ہیں تینکیو اللہ حافظ